اسلام علیکم دوستو میں ہوں ابجد علی اور آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے چینل لرن اڈاب سی سی کے ساتھ تو دوستو آج ہم جس موضوع بات کرنے والے ہیں بہت اہم موضوع ہے اور اس کا نام ہے کیلکولیشنز تو ہمارے ایمیج میں جا کر ایمیج کی کیلکولیشنز کرنا یہ ایک بہت خوبصورت انداز ہے دوستو کیلکولیشنز حساب کتاب کو جیسے کہتے ہیں تو اس کے اندر ہم چینلز کا آپس میں حساب کتاب کرتے ہیں چینلز کو چینل کے ساتھ ملا کر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈیٹیلز اور ہم اپنے جو ایک کمپلیکیٹڈ ہمارا ایک ایمیج جو ہے اس کو ہم سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈیٹیلز کو ہم کیسے سلیکٹ کریں گے جیسے کوئی ترخت ہوتا ہے یا جیسے کوئی ہم بال پھیلے ہوتے ہیں ہمارے موڈل کے تو ان کو کیسے ہم نے بہترین طریقے سے کاٹنا ہے تو اس کے لیے کیلکولیشنز جو ہے وہ ایک بہترین کمانڈ ہے ہمارے سامنے تو دوستو آج بات کرتے ہیں کیلکولیشنز پر آئیے دوستو بات کرتے ہیں کیلکولیشنز پر آج کا ہمارا موضوع ہے کیلکولیشنز تو اوپن کرتا ہوں دوستو میں اپنے ایڈ آف فوٹو شاپ میں ایک نئی تصویر اور اس پر بات کرتے ہیں کہ ہم کیلکولیشن سے کیسے کام کر سکتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ایمیج کو کہ اس کے اندر میں نے ایک ایسی تصویر آہ اوپن کی ہے جس کے اندر ایک درخت ہے اور اس کے پتے بھی نہیں ہے دوستو اور اس کے جو ایک سکھا وہ درخت ہے اور اس کی میں گراؤنڈ چیز کرنا چاہتا ہوں تو اس کی سیلیکشن کرنا ناممکن ہے دوستو کسی بھی ٹول کے ساتھ میجک وینڈ میں آہ اگر میں لینا چاہوں تب بھی آہ یہ جو آہ ہمارے سامنے آہ ایک آہ کوئک سیلیکشن ٹول ہے اس کے ذریعے بھی تو بہت مشکل ہے کہ اس کو میں کسی بھی طریقے سے اس کو میں آہ سلیکٹ کر سکو تو اس کے لیے ہمیں ایڈا فوٹوشاپ نے بہترین ایک طریقہ دیا ہے کلکولیشن تو چینلز کے ذریعے ہم آہ اپنے ہر چینل کو کلکولیٹ کر کے اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ ہمیں کونسا آہ چینل آہ موضوع رہے گا اس میں کام کرنے کا تو سب سے پہلے میں آپ کو چینلز میں لے کے چلتا ہوں تو یہ ہے لیئر کے ساتھ ہمارا ایک چینل کا پینل تو یہ اس کو جب میں اوپن کرتا ہوں تو اگر یہاں آپ کو نظر نہیں آ رہا دوستو تو آپ وینڈو میں جائیں گے اور وینڈو سے یہاں چینلز کو سلیکٹ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گے جیسے میرے سامنے ہیں تو دوستو سب سے پہلے میں ہم ایک چینل چوائس کرتے ہیں کہ ہم کس چینل میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آہ یا ہمیں کس کا چینل میں کام کرنا چاہیے تو آہ ریڈ کو جیسے ہی میں چوائس کرتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے ایک فلیٹ قسم کی تصویر جو ہے یہ آگے ہے اس میں ہمیں کسی قسم کی کوئی ڈیٹیل جو ہے وہ آہ الگ سے نظر نہیں آ رہی تو سلیکشن کے لیے ہمیں آہ زیادہ تر چاہیے ایک بلیک جہاں پہ ڈیٹیل ہمیں زیادہ نظر آئے تو میں گرین کو آہ اگر چیک کرتا ہوں تو اس میں آہ ریڈ کے نسبت جو ہے وہ ڈیٹیل زیادہ ہے ہمارے سامنے اور اگر میں بلو کو چیک کرتا ہوں تو بلو میں ہماری ڈیٹیل جو ہے وہ گرین کے آہ لحاظ سے بھی زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دو دو چینل کو ہم چھوڑ کے بلو پہ کام کریں تو ہمارا جو آہ ایمیج ہے یا ہمارا جو مقصد ہے وہ جلدی پورا ہو سکتا ہے تو اب میں جاتا ہوں یہاں پہ ایمیج اور یہاں پہ کیلکولیشرز اس کمانڈ کو میں اپلائی کرتا ہوں یہاں پہ تو یہ ہمارے سامنے دوستو یہ ہمارا سورس جو ہے سورس ون فوٹو آہ پکسل فوٹو تھری اور اس کا یہ جو ہمارا بیکگرونڈ لیئر ہے یہ بھی وہی ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور لیئر نہیں ہے تو جو ہم نے یہ بلو چینل سیکھ کیا ہے دوستو تو یہ آٹومیٹکلی ہمارے سامنے اس کے اندر جو ہے وہ بلو چینل آ چکا ہے تو اس کے اندر بھی بلو چینل ہے لیکن یہ ہمارا دوسرا سورس ہے یہ پہلا سورس ہے اور دوسرا سورس اگر کوئی اور ہوگا تو ہم اس کو سیکھ کریں گے لیکن چونکہ ہم نے ایک ہی سورس پہ بات کرنی ہے کام کرنا ہے تو یہاں پہ چونکہ ایک ہی سورس ہے ہم اس پہ سورس ٹوک بھی یہی رکھے گے تو آگے چلتے ہیں دوستو یہاں پہ ہمارا جو یہ لیئر ہے لیئر بھی ہمارے پاس ایک ہی ہے تو یہاں چینل چینل ہمارے پاس اب یہ دوسرا یعنی دوسرے سورس کے اندر جو چینل ہے وہ بھی اس وقت بلو سیٹ ہے لیکن میں ہم دیکھتے ہیں دوستو یہاں پہ میں اگر کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارا جو ایک چورس دپا ہے یہ دوستو بلو ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اس وقت ہمارے سامنے سیلیکٹڈ ہے تو سیلیکٹڈ ہونے کے وجہ سے جب میں ماؤس اپنے ماؤس سے اب اپنا بال جو ہے جو ہماری شہدت کی انگلے کے نیچے ہے اس کو اگر میں پھیرتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے گھوماتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے چینل چینج ہوگا تو یہ دیکھئے یہ گرین چینل آ گیا اور گرین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں گری میں آتا ہوں جو پہلا ہمارا چینل ہے گری گری کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس خاصی اس کی جو بلیک ہمیں چاہیے سیلیکشن وہ موجود ہے اور اس کی ڈیٹیلز کافی اچھی ہے اور اگر میں یہاں پہ گھما کے ریڈ لے کے آتا ہوں تو اس میں کچھ کم ڈیٹیلز ہمیں نظر آ رہی ہے تو یہ دیکھئے اس کے گرین جو ہے اس میں بہتر ڈیٹیل ہے اور اگر میں بلو کرتا ہوں تو دوستو اس میں خاصی ہمیں زیادہ ڈیٹیل جو ہے بلو میں نظر آ رہی ہے تو ہم بلو میں ہی کام کرتے ہے تو اس کے آگے ہمارے پاس آتا ہے یہ بلینڈنگ موڈ بلینڈنگ موڈ کا ہمارے اس کیلکولیشنز میں بہت بڑا کردار ہے اور اگر میں اس کو نورمل کرتا ہوں تو یہ دیکھئے ہمارا وہی فلیٹ ایمیج جو پہلے تھا وہی ہمارے سامنے ہے اور اگر میں اپنے باز کو گھوماتا ہوں تو یہ ڈارکن اور اس کے بعد اپلائی ایمیج اپلائی ایمیج میں ہمیں خاصی ڈیٹیلز نظر آ رہی ہیں لیکن ہم میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور اگر سب ہی ہم ان کو چیک کریں ہم اگلے چینل جو موڈ ہے وہاں بھی آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے چیک کرتے ہیں تو جہاں پہ ہمیں سب سے زیادہ ہمیں ملے گا ڈیٹیل جو ہے جیسے یہ دیکھئے کہ بہت ہی الہ ڈیٹیل لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے ایریا بھی ہمیں تھوڑا سا وائٹ مل جائے تو اس کو آگے چلتی ہے لینئر اور یہ ڈارک اور یہ لائٹن اور اس کے اندر سکرین اور آگے کالر کالر ڈوج تو اس کو میں گھوماتا جاتا ہوں آہستہ آہستہ تو جو ہمیں اچھا لگے گا دوستو وہاں پہ ہم اس کو سٹاپ کرتے گے تو یہ ہارڈ لائٹ اور یہ ویوڈ لائٹ آہو بہت اچھا اور یہ انتہائی خوبصورت جو ہے یہ ہمارے سامنے اب ڈیٹیل آگئی ہے ہمیں یہ ایریا بھی مل گیا ہے اور اس میں جو بہترین ایک ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں مل چکی ہے تو اس کو میں اوکے کرتا ہوں تو یہ ویوڈ لائٹ ہم نے اس کو سلیک کیا اور اوکے کیا تو یہ ہمارے سامنے ایک الفا چینل جو ہے ایک نیا چینل دوستو یہ ہمارے سامنے آ چکا ہے جس میں ہم نے سیلیکشن کی ہے ایک کلر کی تو اس میں دوستو میں یہاں پہ آہ کوشش کرتا ہوں کہ یہ ڈیٹیل ہمیں آہ میکسیمم جتنیوں مل سکتی ہے وہ مل جائے تو اس کے لیے میں کرتا ہوں یہاں پہ پینٹ پرش کو میں چوائز کرتا ہوں یہ پینٹ پرش ہمارے سامنے آ گیا اور یہ آہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فور گراؤنڈ میں ہمارا وائٹ کلر ہے تو وائٹ کلر کو یہاں پہ میں بلینڈنگ موڈ میں آوں گا اور یہاں پہ اوور لے میں چوائز کروں گا اور یہاں پہ دوستو میں اس کو ڈراؤ کرنا شروع کرتا ہوں گا تو یہ دیکھئے میں نے برش کا سائز تھوڑا سا بڑا کر لیا اور اس کے اندر میں بے فکر ہو کے میں نے اپنے کلر کو ڈراؤ کرنا شروع کر دیا تو جیسے جیسے میں کلک چھوڑ کے دوبارہ کلک کرتا ہوں دوبارہ کلک چھوڑ کے دوبارہ کرتا ہوں تو یہ اپنا کلر جو ہے وہ اس میں سے کم ہو رہا ہے تو میں بے فکر ہو کے اپنی سیلیکٹڈ ایریا میں بھی اس کو آہ کیونکہ اس کو ہم نے سیلیکٹ کر رکھا ہے تو اس کو آہ جو کلر ہے ہمارا ایکسٹرا اس کو میں یہاں سے یہاں سے ہم احتیاط تھوڑے سی کریں گے اور یہاں پہ اس کو مزید ہم کاٹنا شروع کر دیں گے تو یہ دیکھئے دوستو ہاہ ہمارا ایک بہترین یہاں پہ میں جتنی دفعہ بھی اس کو کلک کروں گا تو یہ ہارڈ ہوتا جائے گا کنارہ اور ایک وقت آئے گا کہ اس کے بعد وہاں سے کٹ ہونا ختم ہو جائے گا تو اس کو میں جتنا ہو سکتا ہے دوستو یہ ہم اس کو کاٹ رہے ہیں یہ دیکھئے دوستو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ایریا ہمارا رہ گیا ہے اس کے اوپر ہم اس کو نارمل کرتے ہیں اور نارمل کرنے کے بعد ہم اس ایریا کو کاٹ دیتے ہیں تو اس پہ ہم نے وائٹ کلر دے دیا اور یہ دوستو میں اس کو بھی ٹوٹل کاٹ دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ اس کے اندر میں نے اس کو کاٹ دیا اور اب ہمارے سامنے ایک بہترین سیلیکشن جو ہے وہ آ چکی ہے تو اس کے ہم کیا کریں گے تو اب ہم جاتے ہیں لیئر کے اندر تو لیئر کے اندر جیسے ہی میں جاتا ہوں دوستو یہ ہماری لیئر کا کلر جو ہے یہ ریڈ ہو چکا ہے کیونکہ اس وقت ہمارا چینل جو ہے وہ سیلیکٹڈ ہے یہ دیکھئے الفا چینل یہ سیلیکٹڈ ہے اگر میں یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور پھر لیئر میں آتا ہوں تو یہ ہمارا ایک شفاف لیئر جو ہے وہ آ ریڈ کے بغیر جو ہے وہ آ گئی ہے اور اس کو میں دوستو کروں گا اب کنٹرول جے اور ایک نئی لیئر جو ہے یہ ہمارے سامنے آ چکی ہے تو اب دوستو ہمیں چاہیے اس کی سیلیکشن تو اب سیلیکشن کہاں سے آئے گی یہ دوستو ہم چینل میں جاتے ہیں اور یہاں پہ میں اس کو آہ اوپن کرتا ہوں اور سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے یہ سیلیکشن جو ہے میں اس کی سیلیکشن یہاں سے آہ جیسے ہی میں کلک کرتا ہوں تو یہ سیلیکشن ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو اس کو سیلیکٹ کرنے کا دوسرا طریقہ جو ہے میں اس کو کنٹرول زیڈ کروں تو یہاں پہ میں اگر دوستو یہاں پہ آتا ہوں اور لیئر کے اندر اور لیئر کے اندر سیلیکٹ میں جاؤں گا اور یہاں پہ ہمارا جو لوڈ سیلیکشن میں نے آپ کو پڑھا رکھا ہے کہ کوئی بھی سیلیکشن جب ہم اس کو سیو کرتے ہیں تو وہ ہمارا یہاں پہ سیو سیلیکشن ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو لوڈ کریں گے کیونکہ الفا چینل جو ہے وہ سیلیکٹڈ ہے تو اس کو جب میں یہاں سے الفا چینل کو سیلیکٹ کروں گا تو یہ دوستو اوکے کرتے ہی ہماری سیلیکشن ہمارے سامنے آ چکی ہے تو یہ ایک بہت خوبصورت ہمارے سامنے اب سیلیکشن ہو چکی ہے تو میں اس کو انورس کرتا ہوں تاکہ ہمارا جو اندر کا ایریا ہے کیونکہ ہمیں اصل آہ بیکرونڈ نہیں چاہیے اگر بیکرونڈ چاہیے تو ہم اس کو ویسے ہی یہاں پہ ہمارا جو ہے کلپنگ ماسک بن جائے گا اور یہاں پہ ہم کوئی بھی چیز لے کے آئیں گے تو وہ اپنی شکل اس طرح کی کر لے گیا آپ کو یاد ہوگا کلپنگ ماسک میں نے آپ کو پڑھا رکھا ہے تو آج چونکہ ہمارا سیلیکشن کا موضوع ہے تو اس کے لیے ہم سیلیکشن کرتے ہیں تو یہاں پہ جب میں جاتا ہوں دوستو تو یہاں ہم دیتے ہیں ایک ہمارے سامنے یہ میں نے اس کو ایک دے دیا ہے یہ ماسک تو یہ ماسک ہمارے سامنے اور اس کی سیلیکشن جو تھی وہ ہمارے ماسک کے اندر آ چکی ہے وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا میں اس جو بیسک لے رہا ہے ہماری اس کو جب بند کرتا ہوں تو یہ دیکھئے دوستو ایک بہترین قسم کی ہماری جو سیلیکشن ہے وہ ہو چکی ہے اور اب ہم اس کا گراؤنڈ چینج کرنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں تو یہاں پہ دوستو اب میں کیا کرتا ہوں کہ ہمیں اس ماسک کی ضرورت نہیں رہی تو میں اس پہ رائٹ کلک کرتا ہوں اور اپلائی ماسک یہ دیکھئے اپلائی لیئر ماسک میں جب کروں گا تو یہاں سے ماسک ہٹ کے یہ ایک پوری لیئر بن جائے گی یہ دیکھئے یہ لیئر بن گئی ہمارے تو اب دوستو میں اس پہ کوئی اور گراؤنڈ لے کے آتا ہوں اور ہم اس کی گراؤنڈ چینج کرتے ہیں اب دوستو میں اگر چاہوں تو میں اس کو بھی ختم کر سکتا ہوں یہ دیکھئے اور یہ ہمارے پاس مطلوبہ لیئر جو ہے وہ آ چکی ہے تو اب ہمیں جاتا ہے میں اوپن کرتا ہوں ایک نئی فائل اور اس کو ہم گراؤنڈ کے طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہاں سے میں اس کو ڈریک کرتا ہوں اور یہاں پہ آکے اس کو میں پیسٹ کرتا ہوں اور اس کو کنٹرول ٹی کر کے دوستو ہم جو ہے وہ پورے کا پورا امیج جو ہے اس کو پورا کرتے ہیں ڈبل کلک کرتے ہی یہ اپلائی ہو جاتا ہے دوستو اور اس کو اٹھا کر میں نیچے لے آتا ہوں تو یہ دیکھئے ایک انتہائی خوبصورت جو لیئر ہے وہ ہمارے سامنے آ چکی ہے اور بہترین آہ کٹنگ بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے اور اس کو جب میں ذرا چھوٹا کرتا ہوں تو یہ دیکھئے ہمارے سامنے اس کا آہ جو ایک کٹنگ ہے بہترین طریقے سے آئی ہے اور اس کو یہ جو ہمارا بلیک آہ سوری وائٹ میٹ جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے لیئر میں جائیں گے اور سب سے نیچے میٹنگ میٹنگ میں ریموو وائٹ میٹ کیوں کہ یہ وائٹ کلر کا ہے تو اس کو جیسے ہی میں سیلیپ کرتا ہوں تو یہ دوستو ہمارا وائٹ میٹ جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہے اور جو بلکل تھوڑا سا ہمارے سامنے رہتا ہے اس کو میں کروں گا کنٹرول ایل اور اس کو میں یہاں سے کم کر دیتا ہوں یہ بلکل تھوڑا سا میں نے کم کیا تو پورے کا پورا میٹ جو ہے وہ ہمارا آہ کلیر ہو گیا ہے اور اس وقت ہمارے سامنے ایک زبردست قسم کی گراؤنگ جو ہے وہ چیچ ہو چکی ہے اب دوستو اب جب ہم پہلی نظر میں دیکھتے ہیں اپنی اس تصویر کو تو ہمیں لگتا ہے کہ یار ایسا لگتا ہے کہ اس کا آپس میں کوئی کنٹراسٹ آہ جو ہے نا یہ بلکل آپوزٹ ہے ایک گراؤنگ جو ہے وہ بلو کلر کی ہے اور یہ جو درفت ہے وہ ریڈ کلر کا ہے یا یالو کلر کا ہے یہ بات پنتی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ہم نے اس کے مطلق بھی پڑھ رکھا ہے کہ اپلائی آہ سوری کہ آہ کلر جو چینج ہے اس کو ہم کریں گے اور یہاں میں اس کو سلک کرتے ہوئے یہاں پہ جاؤں گا دوستو آہ سوری اس کو اس کے اندر ہی رہنے دیتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے آگیا یہ آگئی سا تو آہ image پہ جائیں گے اور adjustment میں جا کر یہ ہمارے match color match color کو جب میں apply کرتا ہوں دوستو یہ ہمارے سامنے ہمارا match color کا panel کھلتا ہے اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتا رکھا ہے کہ ہمارا source جو ہے وہ ہم نے choice کرنا ہے ہے کہ کونسے source کے ساتھ ہم نے color کو match کروانا ہے تو ہمارا original جو image ہے وہ ہے pixel photo 3 تو یہ جو ہم نے آہ اس کے ساتھ match کرنا ہے وہ اس کے ساتھ ہم نے match کرنا ہے تو اس کو میں select کرتا ہوں اور جیسے ہی میں اس کو آہ okay کرتا ہوں دوستو یہ ہمارا image بہت اچھے طریقے کے ساتھ اس کے اندر سماہ گیا ہے اور تقریباً ایک جیسا لگتا ہے تو یہ ایک road جو ہے یہ اب اب ہمیں disturb کر رہی ہے تو road کا حل ہم کیا نکالیں گے میں اس layer کو select کرتا ہوں اور stem جو ہے وہ ہماری پکڑتا ہوں اور یہاں پہ اس کو stem کر دیتا ہوں دوستو یہ دیکھئے اور سڑک کا نام و نشان مٹ گیا ہے تو یہ ایک خوبصورت اب اس کا حصہ لگتا ہے لیکن دوستو اس کے باوجود ابھی بھی اس کے اندر کچھ blue color جو ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ ہم نے اوپر بھی blue color کو select select کیا تھا اور نیچے بھی ہم نے blue color ہی select کیا تھا تو اس کو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ چاہ کر میں color balance control بی کے ساتھ color balance کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کے اندر blue کو ختم کرنے کے لیے yellow کا استعمال کرتا ہوں اور یہ دوستو ایک خوبصورت اب ہمارا جو image ہے وہ اس کے بالکل جو ہماری ground ہے اس کے حساب سے ہمارے سامنے آ چکا ہے اور اگر میں اس کو تھوڑا سا dark کرنا چاہتا ہوں تو یہ ہم اس کو dark کرتے ہیں تاکہ یہ اس کی density ایک ایک دوسری کے ساتھ match ہو سکے تو یہ ہمارے پاس ایک خوبصورت اب ایک تصویر آ رہی ہے آ چکی ہے تو دوستو آگے چلتے ہیں میں تھوڑے سی ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں اور open کرتا ہوں اپنے سامنے ایک نئی فائل تو آہ یہ open کیا اور یہ میں نے ایک download کر رکھی ہے ایک فائل تو ہم اس کو بھی جو پچھے ہم نے اس پہ سب کچھ apply کیا ہے تو دوبارہ کرتے ہیں تو جلدی سے میں کرتا ہوں یہاں پہ apply image اور اس میں ہم چینل ڈھونڈیں گے دیکھتے ہیں کہ کون سا چینل ہمیں چاہیے اور detail ہمیں کہاں پہ زیادہ ملے گی تو یہ blue color میں ہمیں بہت زیادہ بہت بہترین detail مل رہی ہے تو اس کے اندر جب ہم sorry یہ apply image open ہو گیا calculation ہم نے image open کرنا یہ اور اس کے اندر ہم چینل کو پہلے select کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے یہ دیکھئے blue blue کے اندر ہمیں بہت زیادہ detail جو ہے وہ اچھی خاصی مل چکی ہے بلکہ یہ red جو ہے red میں ہمیں بہت زیادہ detail ملی ہے اور ہمارا image بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے تو یہاں پہ جو اس کا opposite channel ہم نے اس کو دینا ہے جس کے ساتھ ہم نے اس کو contrast دینا تو اس کو دیکھتے ہیں دوستو کہ کون سا ہونا چاہیے تو یہ دیکھئے یہ یہ ہمارے سامنے اس کے اندر جو ہے بہت ہی detail ہمارے سامنے ہے تو اس کو میں okay کرتا ہوں تو okay کرتا ہی یہ ہمارا layer جو ہے یہ red ہو گئی اور channel ہمارا alpha channel مرز وجود میں آ چکا ہے اور اس کو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ وہی عمل دوبارہ کرتے ہیں اور میں paint brush کو پکڑتا ہوں اور یہاں پہ میں دوستو یہاں پہ اس کو overlay کے ذریعے white color جو ہے اس پہ apply کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ بار بار میں اس پہ click کروں گا اور یہ ہر click کے ساتھ یہ کم ہوتا جائے گا تو اس کو میں کم کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ دوبارہ کیا یہ پھر کیا تو یہ ہمارا image جو ہے یہ clear ہو گیا اور ہماری selection ایک بہترین selection جو ہے یہ ہمارے سامنے آ چکی ہے تو دوستو اب ہم جاتے ہیں یہاں پہ layer میں اور یہ ہماری layer اس کو میں control j کے ساتھ کرتا ہوں duplicate layer اور یہاں پہ دوستو یہاں select اور load selection اور یہاں سے میں اس کو alpha channel کو select کر لیتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے یہ selection ہو چکی ہے اور اس کو میں inverse کرتا ہوں selection کو تو یہ دوستو ہمارے سامنے ایک selection inverse ہو گئی اور میں نے یہاں پہ ایک mask لیا اور یہ ہماری selection ہمارے mask کے اندر آگئے تو دوستو اس کو جب میں بند کرتا ہوں تو یہ ہماری ایک بہترین selection جو ہے یہ آ چکی ہے تو اب دوستو میں کیا کرتا ہوں یہاں اس layer کو اٹھا کر ہم لے کے آتے ہیں یہاں پہ اور اس پہ drag کر کے میں نے اس کو یہاں پہ آہ چھوڑ دیا اور یہ اس کے اوپر میں layer لے آتا ہوں دوستو یہ آگے ہمارے ساتھ ہماری layer اور یہاں پہ آہ اس کو بھی میں اس اسے بھی اوپر لے آتے ہیں اور یہاں پہ میں اس کو چھوڑتا ہوں اور کنٹرول ٹی کر کے میں اس کا سائز بڑا کرتا ہوں تاکہ یہ ہمارے scene کے مطابق ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے تو یہ دوستو ہمارے سامنے ایک خوبصورت فائل جو ہے cutting ہو کر آ چکی ہے تو اس کو اب ہم کرتے ہیں یہاں پہ دوبارہ اس کے اندر اس کو match color کرتے ہیں تو یہاں پہ میں جاتا ہوں اسی layer کو choice کر کے اور یہاں پہ دوستو adjustment اور یہ match color match color میں جیسے ہی ہم گئے دوستو تو یہ ہمارا image جو ہے یہ ہمارا selected ہے اور اس کے اندر اب ہم اس کو کریں گے یہ pixel 3 جو ہے اس کے ساتھ میں اس کو اگر merge کرتا ہوں دوستو یہ ہے ہماری layer 2 layer 2 کے ساتھ جیسے ہی میں نے اس کو apply کیا تو یہ دوستو ہمارا اس کا جو اس کے اندر جو پچھلی background کا ہو بھو اس کے اندر تاثر آ چکا ہے اور لیکن چونکہ وہ ایک transparent ہمیں نظر آ رہے ہے تو اس میں ہم یہاں پہ ہمارے پاس option ہے luminance کے luminance کو جیسے ہی میں کم کرتا ہوں دوستو تو یہ ہمارے سامنے اس کی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے density اور اس کو میں ok کرتا ہوں دوستو ok کرنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں دوستو یہاں پہ ہمارا جو ایک razor tool ہے میں اس کو پکڑتا ہوں اور یہ ہمارا میں اس کو size اس کا بڑا کرتا ہوں اور اس کو ہٹا دیتا ہوں یہ ہٹانے کے ساتھ یہ دوستو ہمارا ایک image جو ہے وہ اپنے دوسرے image کا حصہ بن چکا ہے اور اس کو ہم مسید بہتر کر سکتے ہیں وہ اس طرح کہ یہاں میں اس layer کو select کروں گا اور یہاں پہ میں stem tool پکڑوں گا اور یہاں پہ all layer یہاں پہ select کر کے اس کو جب مسئلہ کرتا ہوں تو یہ اس کے اوپر آئے گا تو یہ دیکھئے یہ ہمارا image جو ہے وہ اس کے اندر آہ adjust ہو گیا ہے اور ہمارے scene کا بالکل بائی نہیں ہمیں حصہ محسوس ہو رہا ہے اور اس میں کسی قسم کی ہمیں کوئی کمی یا بیشی نظر نہیں آ رہی تو یہ ہمارا ایک الگ سے ایک نیا expose بن گیا ہے جو ہم نے تین expose اکٹھے کر کے cutting کر کے اور خوبصورت انداز میں ایک ہی background کے اندر مرچ کی ہیں تو دوستو جب میں اس control shift e کرتا ہوں تو یہ تینوں layers یہ چونکہ فارغ ہو چکی ہے اس کو ہم delete کر دیں گے تو یہ ہمارا ایک image جو ہے یہ اب دوستو ہمارا بہترین image ہمارے سامنے مکمل ہو چکا ہے تو دوستو آپ سمجھ کے ہوں گے کہ ہم اپنے مختلف images کو ایک background کے اندر مرچ جب کرتے ہیں تو اس کا کون کون سے طریقے کا ہم خیار رکھیں گے اس کے رنگوں کا خیار رکھیں گے اس کی cutting کا خیار رکھیں گے اس کے white mat جو آتا ہے اس کا خیار رکھیں گے تو یہ سب ہی ہمارے calculation جو ہمارا tool ہے اس کی بدولت جو ہے یہ ہمیں ایک خوبصورت دو تین چار commands جب ہم ملا کے کام کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک خوبصورت result آتا ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی مجھے امید ہے کہ آپ calculations کو اور apply image کو اور یہ جو ہم نے ابھی ایک دورائی کی ہے اپنے match color تو اس کو آپ بہت بھی سمجھ چکے ہوں گے تو دوستو مختلف commands جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے کرتے ہم اپنا ایک image تیار کرتے ہیں تو دوستو اجازت دیں اللہ حافظ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تو دوستو آپ نے دیکھا کہ calculations کو ہم نے استعمال کیا channels کو مختلف channels کو مختلف channels کے ساتھ ملا کر ہم نے جو calculate کر کے اس میں ہم نے جو cutting کی تو کتنے خوبصورت cutting ہمارے سامنے آتی ہے اور جب ہم اس کی ground کو change کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اتنا ایک بہتری جو cutting ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے اور ہمارا image جو ہے وہ اپنے جو ground ہے اس کا ایک بالکل اپنا اس کا حصہ لگتا ہے اور genuine expose ہمیں لگتا ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کفی ہے اجازت دیں اللہ حافظ دونے اللہache ایک دونے